السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلندواز کے ساتھ سلام پڑھیں تاکہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقیم والسلام علیکم من كان نبی وآدم بين الماء والدین وعلا علیکم وآلہ 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 موسیقی موسیقی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اَسْلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ درود و سلام وہ بندہ پڑھتا ہے جو میرے حبیب کے ساتھ عشق کرتا ہے درود و سلام وہ بندہ پڑھتا ہے جو حقیقت میں میرے مصطفیٰ کا غلام مکا ہے اور میرے حبیب نے کیا فرمایا جب میرا امتی میرے اوپر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے نامہ عمال میں دس نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے صرف دس نیکیاں ہی نہیں لکھتا بلکہ فرمایا اللہ رب العزت اس کے دس گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا دس نیکیاں ہی نہیں لکھتا دس گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ اس شخص کے دس دراجات کو بھی بلند بھرما دیتا وہ کسی شاہر نے کیا خوب کہا تھا خوش کی شاخوں کو وہ تازہ گلا دیتے ہیں ایت پیری کو وہ پھر سے شبا دیتے ہیں پرل درود ان پر غفلت نہ کر خدا کی قسم وہ تیرے سلام کا بھی جواب دیتے ہیں کوئی زبان کا موش نہ رہے باوازے بلند پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا رحمہ اللہ علیہ وآلہ سب سے اولا وآلہ ہمارا نبی سب سے اولا وآلہ ہمارا نبی سب سے اولا وآلہ ہمارا نبی ان کا نام ہے امام علیہ حضرت بریلوی کا تاجدار بہت بڑے عاشق رسول ہیں بلکہ میں یوں کہہ لوں مفتیوں کے بھی بہت بڑے مفتد ہیں کون امام علیہ حضرت ایک دن اپنے مریدوں کو فرمانے لگے اے میرے مریدوں میری قبر کو اتنا لمبا کھوڑنا اتنا لمبا کھوڑنا کہ میں اپنی قبر کے اندر سیدھا کھڑا ہوں اے امام علیہ حضرت اتنی لمبی قبر کیوں کہ دعا رہی ہے عاشق ہے نا عاشقوں والا جواب دیا عرض کرنے لگے جس طرح میں اپنے آقا علیہ السلام پر دنیا کے اندر کھڑے ہو کر درود و سلام پرتا ہوں نا جب میرے امام علیہ میری قبر میں آئیں گے نا میں تب بھی کھڑے ہو کر اپنے آقا پر درود و سلام پرتا امام علیہ حضرت ان کا کلاب پڑا ہوں کوئی زبان خموش نہ رکھیں بلند آواز کے ساتھ سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے فالا فالا ہمارا نبی سب سے اولا 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 ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے میرے امام علیہ حضرت نے کیا جواب دیا پر نہ ڈوبے نہ ہمارا ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے اولا 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 ہمارا نبی ہمارا ہمارا دینی کمو چاہیے سبحان اللہ آج کسی کو کوئی دے بھی نہیں سکتا اگر دے بھی دے تو انسان رجتہ نہیں ہے رجتہ تب ہی ہے جب آمنہ کا لال مدینے سے عطا فرماتا ہے جب آمنہ کا لال مدینے سے عطا فرماتا ہے آپ فرمانے لگے اطراز کیوں کرتے ہو تمہارا کھاتے ہیں تمہارے پیاسے لگاتے ہیں کہا نہیں کونتے تاہے دینے کو مو چاہیے پھرے امام آلہ حضرت نے سب کے موں پہ جواب دے دیا سب کے موں کو بند کر دیا آپ نے کیا فرمایا دینے والا کے سچا ہمارا نبی تینے تینے جس جس کو ملتا ہے نہ صرف وہ کہے گا تینے والا ہم کو اپنی طلب کے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے ہم کو اپنی طلب کے سوا چاہیے چاہیے ارے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے چچا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا مو چاہیے دینے والوس ہمارا نبی کون دینے والوس سب سے والوس نبی سب سے والا اللہ ہمار کا نبی حمد و خلال کے بعد زینتِ مسندِ صدارت اسفاز الحفاظ فخر القرآن نجم القرآن فضیلت الشیخ لہاج کاری محمد شفیقہ مجدی صاحب زیدہ مجدوہو زیدہ شرفوہو اور میرے انتہائی محترم بزرگ جن کی زیر سرپرستی پروڈام چل رہا ہے حضرت علامہ مولانا حافظ کاری محمد ممتاز احمد سلطانی صاحب حضرت علامہ مولانا محمد سجاد نوری صاحب اور میرے انتہائی محترم شہن شاہ نکابت تاہر حسین جدی صاحب اور ماشاءاللہ سٹیر پر جلوہ فروز بہمانان گرامی زیادہ محترم اصل تو حق دار مبارک بات کے آپ سب ہیں کہ آپ آئے اور حضور کی محفظ بے شک میں آپ کے ناموں سے تو نہیں واقع لیکن میرا ایمان کہتا ہے جس کو میں نہیں جانتا اس کو حضور تو جانتے ہیں نا اور کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا تھا پروزِ حسن پروزِ حسن کل قیامت کا دن ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا پھر کیا ہوگا شہر کہنے لگا پروزِ حسن شفاعت کریں گے چون چون کر کیونکہ ہر ایک گلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک گلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ذاتِ محترم پوری کائنات میں ذکرِ مصطفیٰ کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے گھر گھر نامِ محمد کے گھر گھر نامِ محمد کے تذکرے ہو رہے ہیں اور ایمان والے حضور کی محفلوں کو سجا کر اور محفلوں میں آ کر اپنے دلوں کو اور اپنی روحوں کو سکون مجسر کر رہے ہیں حضوراتِ محترم حضور کے ملاد کا کوئی لمبا چوڑا مقصد نہیں صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اپنی آنے والی نئی نسلوں کے دلوں میں عشقِ مصطفیٰ کی شمعہ کو روشن کرنا ہے عشقِ مصطفیٰ کی شمعہ کو روشن کرنا ہے اور میرے حبیب نے فرمایا اے ایمان والوں میں تمہیں تین چیزیں دے کر جا رہا ہوں اگر تم نے یہ تین چیزیں اپنی اولادوں کے دلوں میں نہ ڈالی تو تم بنے گار ہو پہلی چیز کیا آپ نے فرمایا اپنی اولادوں کے دلوں میں کملی والے کے پیار کو ڈالو دوسری چیز فرمایا اپنی اولادوں کے دلوں میں اہلِ بیعت کے پیار کو ڈالو تیسری چیز تلاوت القرآن فرمایا اپنی اولادوں کو کسرت کے ساتھ رب کا قرآن پڑھنا سکھاؤ اگر تم نے یہ تین کام نہ کیے تو تم میری بارگاہ میں بنے گار ہو بے شک پھر تم چاہے جتنی مرضی محفلے سے جاتے رہو چاہے پوری پوری رات بیٹھے رہو جتنی مرضی نمازیں پڑھو جو مرضی کرو اگر تم نے اپنی اولادوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع پر روشن نہ کیا تو تم میری بارگاہ کے اندر گنے گار ہو اور پھر ڈاکٹر علامہ محمد اکبال لحمت اللہ علیم ترویش لہوری جنہیں اپنے بھی مانتے ہیں بگانے بھی مانتے ہیں مشرق والے بھی مانتے ہیں مگریب والے بھی مانتے ہیں شمال والے بھی مانتے ہیں جنوب والے بھی مانتے ہیں وہ فرمانے لگے اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولادوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو تو تم تین کام کرو آج لوگ کہتے ہیں علامہ اکبال تو سننی ہی نہیں تھا ارے نہیں آپ کی عشقی ایک بات کر کے اپنی بات کو آگے لے کے جاتا ہوں ایک دن آپ کیا فرمانے لگے عاشق رسول تھے اور اہلِ بیعت کا پیار آپ کے دل میں کتنا تھا آپ ایک دن فرمانے لگے سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے لوگ تو کعبے کے تواف کو بری اہمیت دیتے ہیں اس کی بڑی عظمت ہے بڑی قدر کرتے ہیں یہاں سے لوگ بڑی دور جاتے ہیں آپ ایک دن فرمانے لگے اے فاطمہ تیری شان اتنی ہے اگر تیرے باپ محمد عربی علیہ السلام کی شریعت کی بیڑیاں اکبال کے قدموں میں نہ ہوتی اے فاطمہ تیری شان اتنی ہے لوگ تو کعبے کے تواف کو بڑی اہمیت دیتے ہیں بڑی عصبت دیتے ہیں اے فاطمہ تیری شان اتنی ہے کہ میں اکبال تنی کیا میں اکبال تنی کبر کا تواف کرتا وہ ڈاکٹر لامہ محمد اکبال رحمت اللہ نے آپ نے پھر کیا فرمایا پہلا کام آپ فرمانے لگے اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولادوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو تو پھر اس طرح کرو اپنی اولادوں کو کسرت کے ساتھ حضور پر درود پڑھنا سکھاؤ حضور پر درود پڑھنا سکھاؤ حضرات محترم درود پاک کی بڑی فضیلت ہے بڑی عظمت ہے رامہ محمد اکبال عامت اللہ علیہ نے نچور کر دیا درود پاک پڑھنے سے کیا کیا ملتا ہے کیا کیا عجر ملتا ہے حضرات محترم ایک دن ابو جہل میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنے بازو کے اوپر کپڑا لیٹا ہوا ہے عرض کرنے لگا اے محمد عربی علیہ السلام اگر آپ سچ میں اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں اس کپڑے کے نیچے کیا ہے تو میرے حبیب نے فرمایا اس کپڑے کے نیچے ایک ڈپیا ہے اور اس ڈپیا کے اندر تین ہیرے ہیں ہیرے ہیں وہ حیران ہو گیا میرے حبیب نے فرمایا یہ تو تو ہے نا یہ تو وہ ہے نا جو تجھے پتا ہے اب وہ سن جو تجھے بھی نہیں پتا اب وہ سن جو تجھے بھی نہیں پتا عرض کرنے لگا وہ کیا ہے میرے امام علمیہ نے فرمایا اس کے اندر تین ہیرے ہیں پہلے ہیرے میں ایک سراغ ہے دوسرے ہیرے میں دو سراغ ہے اور تیسرے ہیرے میں کوئی سراغ نہیں میرے امام علمیہ نے اشارہ کیا ہیرے دو ٹکڑے ہوا اس ہیرے کے اندر سے ایک کیڑا نمودار ہوا جس کے موہ کے اندر ایک پتہ ہے موہ کے اندر ایک پتہ ہے میں بتاتا ہوں رزق میں اضافہ کیسے ہوتا ہے اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں اضافہ ہو تو سنو نارے تکبیل نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری عدمت و شان مصطفیٰ علماء اہل سنت حضرات اگرامی دبکار ہماری خوشبکتی ہے ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت فخر سعداد آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب چشتی آپ تشریف لائے ہم دل کی آتا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں تمامی دوستہ حباب اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت تو میں بات ارز کر رہا تھا رزق میں اضافہ کیسے ہوتا ہے حضرت موترم میرے حبیب نے اشارہ کیا ہیرے تو ٹکڑے ہوا اس ہیرے کے اندر سے ایک کیرہ نمودار ہوتا ہے اور اس کیرے کے اندر ایک پتہ ہے میرے حبیب نے فرمایا ایک کیرے بتا رزق کہاں سے ملتا ہے ارز کرنے لگا یا رسول اللہ جب مجھے بھو کی قلب ہوتی ہے آپ پر درود و سلام پڑتا ہوں اللہ مجھے درود و سلام کی برکت سے نہیں کرتا درود و سلام کی برکت سے رزق اطاف فرماتا ہے حضرت موترم جب میرے امام الانبیاء شبہ مراج کی رات رب کے عرض پر گئے تو آپ نے ایک عجیب و گریف فرشتہ دیکھا کیسا فرشتہ دیکھا کہ جس کا ایک ہاتھ مشرق کی طرف دوسرا ہاتھ مغرب کی طرف اتنا لمبا سارے اڑتنی لمبی ٹانگے بڑا عجیب و گریف فرشتہ دیکھا اس ہاتھ کے آگے اس کے کئی ہاتھ ہیں کئی ہاتھوں کے آگے کئی ملیا ہے میرے امام الانبیاء نے فرمایا اے فرشتے بتا دیری ڈیوٹی کیا ہے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں میں ان چیزوں کو بہ آسانی سے گن سکتا ہوں میں ان چیزوں کو بہ آسانی سے گن سکتا ہوں میرے خبیب نے فرمایا کیا کیا گن سکتے ہو درخت ہیں ان درختوں کے جتنے بھی پتے ہیں میں ان پتوں کو بہ آسانی سے گن سکتا ہوں میرے خبیب نے فرمایا اور کیا کیا گن سکتے ہو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ پوری کائنات کے اندر جتنے بھی دریاء ہیں ان دریاءوں کے جتنے بھی کترے ہیں میں ان کتروں کو بہ آسانی سے گن سکتا ہوں میرے خبیب نے فرمایا اور کیا کیا گن سکتے ہو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ پوری کائنات کے اندر جتنے بھی سہراں ہیں ان سہراں کے جتنے بھی ذرے ہیں میں ان ذروں کو بہ آسانی سے گل سکتا ہوں وہی ایسا عمل ہے جس کو تو گل نہ سکتا ہو ارز کرنے لگا جی یا رسول اللہ ایک عمل ایسا ہے میرے حبیب نے فرمایا کونسا عمل وہ فرشتہ جس کی شاند یہ ہے پوری کائنات کے درختوں کے پتوں کو گل سکتا ہے پوری کائنات کے دریاؤں کے کتنوں کو گل سکتا ہے پوری کائنات کے سہراوں کے ذروں کو گل سکتا ہے وہ فرشتہ جس کی شاند یہ ہے میرے حبیب نے فرمایا وہ عمل کیا کونسا ہے جو تو گل نہیں سکتا ارز کرنے لگا یا رسول اللہ جب آپ کا امتی کائنات کے اندر آپ پر درود و سلام کرتا ہے اللہ رب العصد اس بندے پر اتنی رحمتیں نازل کرتا ہے یا رسول اللہ میں ان رحمتوں کو بہ آسانی سے گل نہیں رحمتوں کو بہ آسانی سے گل نہیں سکتا حضرت مہدرم جب تمہاری اولادوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوگی جب حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوئی تھی تو وہ ابوبکر سے صدیق بن گئے تھے جب حضرت عمر کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوئی تھی تو حضرت عمر فروق عازم بن گئے تھے حضرت محترم ہر ولی جب اس کے دل میں اس کے مصطفیٰ کی شمعہ روشن ہوتی ہے ہر صحابی کے دل میں جب اس کے مصطفیٰ کی شمعہ روشن ہوئی تھی تو پھر کوئی ابو بکر بن گیا تھا پھر کوئی عمر بن گیا تھا پھر کوئی عثمان بن گیا تھا وقار احمد چیمہ صاحب ان سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پر تشریف لیا ہے جاتے محترم جب اس کے مصطفیٰ کی شمعہ روشن ہوتی ہے تو پھر کوئی ابو بکر بن جاتا ہے جب اس کے مصطفیٰ کی شمعہ روشن ہوتی ہے تو پھر کوئی عمر فروق بن جاتا ہے جب اس کے مصطفیٰ کی شمعہ روشن ہوتی ہے تو پھر کوئی عثمانِ گمی بن جاتا ہے جب اس کے مصطفیٰ کی شمعہ روشن ہوتی ہے تو پھر کوئی علی بن جاتا ہے وزاتے محترم جب اس کے مصطفیٰ کی شمعہ روشن ہوتی ہے تو پھر کوئی بلالِ حبشی بن جاتا ہے تو اجوہ میری طرف رکھئے پھر کوئی بلالِ حبشی بن جاتا ہے جب اس کے مصطفیٰ کی شمعہ روشن ہوتی ہے تو لہور کا داتا علی حجمیری بن جاتا ہے جب اس کے مصطفیٰ کی شمع روشن ہوتی ہے پاک پتل کا پولا بابا فرید الدین بن جاتا ہے جب اس کے مصطفیٰ کی شمع روشن ہوتی ہے تو پھر کوئی گولنے کا تاجدار بن جاتا ہے جب اس کے مصطفیٰ کی شمع روشن ہوتی ہے تو پھر کوئی شرکپور کا تاجدار بن جاتا ہے جب اس کے مصطفیٰ کی شمع روشن ہوتی ہے تو پھر کوئی غازی علم الدین شہید بن جاتا ہے جب اس کے مصطفیٰ کی شمع روشن ہوتی ہے تو پھر کوئی غازی آمر چیمہ بھان جاتا ہے جب اس کے مصطفیٰ کی شمع روشن ہوتی ہے تو پھر آج کے رسول غازی نعرے تکبیر نعرے ریسالت جنردو بہادری ممتاز حسین قادری باوت بلند جنردو بہادری جنردو بہادری نعرے ریسالت دوسری چیز دوسری چیز بتا اگر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ حضرت نے شیف لا چکے ہیں راتے محترم داکٹر رامہ محمد اکبان احمد اللہ نے دوسری چیز کیا بتائی اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولادوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو تو پھر اس طرح کرو اپنی اولادوں کو حضور کے حسن کے تذکرے سناو حضور کے حسن کے تذکرے سناو کیونکہ انسان کی فطرت ہے جہاں حسن نظر آتا ہے وہاں انسان کا دل لڑک جاتا ہے چاہے وہ حسن پربطوں پہ اوگے درختوں میں کیوں نہ ہو چاہے وہ حسن دھنک کی شوخیوں میں کیوں نہ ہو چاہے وہ حسن ندی اور جھیلوں میں کیوں نہ ہو نظرات محترم جہاں انسان کو حسن نظر آتا ہے انسان کا دل ادھر لڑک جاتا ہے کیوں نہ ہم اپنی اولادوں کو اس حسن کے بارے میں بتائیں کہ جس حسن کے تذکرے رب نے قرآن میں کیے کس کا حسن ہے وہ حسن میرے کملی والے مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کا حسن ہے کہ جس حسن کے بارے میں حضرت حسان بن صحبت رضی اللہ تعالیٰ نہو ایک دن میرے امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو آپ کی نا چنانا چاہتا ہوں میرے حبیب نے فرمایا اے حسن بول کیا سنانا چاہتا ہے پھر حضرت حسان نے کیا سنایا حضرت حسان ارز کرنے لگے خلکتہ مبرہ ام من کلی ایبین یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا آپ کے رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے آگے گا فرمایا کانکا قد خلکتہ کما تشاؤ یا رسول اللہ آپ کا رب ساری کائنات کو اپنی مرضی سے بناتا رہا لیکن جب دعا کی چہرے کی بننے کی ایک بار ہی آئی تو اللہ نے فرمایا اے حبیب بتا جیسا تو کہے گا میں تجھے ویسا بنا دوں گا جیسا تو کہے گا میں تجھے ویسا بنا دوں گا آگے کیا فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُّ اَيْنِي یا رسول اللہ آپ جیسا حسیر میری آنکھ نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے آپ جیسا حسیر میری آنکھ نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے جہاں پر پھر میرے قبلہ عالم قبلہ حضر صاحب پیر محمد سعید احمد مجددی رحمت اللہ لے آپ نے کیا فرمایا آپ فرمانے لگے یہاں سوال اٹھا تھا اے حسان اگر تیری آنکھ نے نہیں دیکھا تو پھر کسی اور کی آنکھ نے دیکھا ہوگا لیکن حضرت احسان نے اس سوال کا بھی رات کر دیا آنکھ کیا فرمایا وآج معلومی قلب تعلیق النساؤ جا رسول اللہ دیکھنا کہا تھا آپ جیسا حسیر دوسرا کسی مہانے جنہ ہی نہیں ہے دوسرا کسی مہانے جنہ ہی نہیں ہے حضرات مہترم اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولادوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو جائے تو پھر اس طرح کرو اپنی اولادوں کو کسرت کے ساتھ حضور کے حسن کے تذکرے سے آخری بات پہ آگیا ہوں لوگ اتراز کرتے ہیں ملاد کیوں ناتے ہو جاؤ آج اس بیٹی سے کہو کہ تم رب حضور کا ملاد نہ مناؤ وہ بیٹی جس کو حضور کی آمد سے پہلے زندہ دخن کیا جا رہا تھا وہ بیٹی جس کو حضور کی آمد سے پہلے زندہ جلایا جا رہا تھا وہ بیٹی جس کو بزاروں میں بیچا جا رہا تھا اس بیٹی سے کہو کہ تم حضور کا ملاد نہ بناو زاتے محترم میرے حبیب کی آمد ہوئی میرے حبیب نے فرمایا اوہ جاہلو اور نتانو بیٹی زحمت نہیں بلکہ رب کی رحمت بن کے آتی بلکہ رب کی رحمت بن کے آتی ہے آج اس بیٹی سے کہو حضور کا ملا نہ مناؤ زاتے محترم وہ دور جس دور میں بیٹی کو زندہ جلایا جا رہا ہے میرے حبیب نے اپنی بیٹی کا عدب کر کے بتایا لوگو بیٹی کا عدب عصرہ کرتے ہیں بیٹی کا عدب عصرہ کرتے ہیں سیدہ کائنات آتی ہے میرے حبیب اپنی مسلط سے کھڑے ہو جاتے ہیں سیدہ کائنات کو اپنی مسلط پر بٹھاتے ہیں ماتھا چونتے ہیں ہاں چونتے ہیں زاتے محترم اس بیٹی سے کہو نہ جا کے کہ تم حضور کا ملاد نہ بنو وہ بیٹی کہے گی اور لوگو آج مجھے جو بھی شانے ملی ہیں محمد عربی علیہ السلام کے قدموں کی صدقے میں ملی ہیں وہ کملی والے کے صدقے میں ملی ہیں تو پھر پھر ریشہ لہوری رحمت اللہ علیہ تاکر علامہ محمد اکبال رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا فرمانے لگے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو کلب تیرے ہیں بابا لئی ناید بابا لئی ناید بابا لئی ناید